ہم اس وقت نئے سانسدھوان کی راجصبہ میں ہیں اور یہاں پر کچھ دیر بعد جب کاروائی شروع ہوگی تو یہاں سے آپ پوری دنیا اور ایوی پی نیوز کے درشک یہاں سے بل بنتے ہوئے دیش کے لیے قانون بنتے ہوئے دیش کے لوگوں کی بھلائی کے لیے سانسدھوں کو بولتے ہوئے سنیں گے اور ٹھیک اسی راجصبہ کی عمارت کے بھیتر ہم کھڑے ہوئے ہیں دیکھئے آپ کو اوپر کا دھچارہ ہم دکھاتے ہیں بہر خوبصورت طریقے سے اس کو سجایا سوارا گیا ہے دیکھئے یہاں پر چھے درشک دیرگاہ ہیں جس میں الگ الگ درشک دیرگاہ ہیں الگ الگ ورک کے لوگ پترکار پوری سانسدھ لوگ سبا کے سانسدھ سچوالے کے عدکاری اور عام درشک یہاں پر بیٹھ کے اس راجصبہ کی کاروائی کو دیکھ سکیں گے آپ کو اوپر روپ تاپ کا نظارہ دکھاتے ہیں آپ کو دیکھئے کہ خوبصورتی سے اس کو سجایا سوارا گیا ہے ہائی ٹیک ٹکنیک کا استعمال یہاں پر کیا گیا ہے یہاں پر آپ چھت دیکھئے چھت کے کناری جو روشن دانے وہ اس طرح سے سجائے گئے ہیں کہ اگر یہاں پر دن میں روشنی کی زیادہ ضرورت پڑے تو جو سور سے آنے والی روشنی ہے اس کا ہی استعمال کیا جا سکے یہاں کی سیٹیں آپ کو دیکھاتے ہیں دیکھئے بڑیہ لال گردی کی سیٹیں ہیں اور اس سیٹ پر دو لوگوں کے بیٹھے کی برستہ ہے یہاں پر سیٹ نمبر 45 اور 40 ہے یہاں پر آپ کو دیکھاتے ہیں دیکھئے یہاں پر شامدار ایک چھوٹا سا دیسٹاپ دیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک ہیڈ فون دیا گیا ہے مائک دیا گیا ہے یہاں پر سرچ لگے ہوئے ہیں آن آف کرنے کے لیے اور یہاں پر مدان کے لیے یس نو ایک سٹین تین طرح کے بٹن یہاں پر دیئے گئے جب مدان ہوگا تو آپ یہی سے اپنا یس نو ایک سٹین کا بٹن دوا کر مدان کر سکتے ہیں ووٹ سورس یہاں پر آپ بٹن ہے جس کو دوانے کے بعد آپ یہاں سے اپنی بات کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر دیکھئے مائک آن کرنے کے لیے یہ بٹن دیا گیا ہے یہ دیکھئے آپ بٹن دواتی مائک آن ہو گیا ہے اور یہ جو سیٹ ہے وہ ہے شری کاماکھیا پرساد تاسا کی یہ انتالیس نمبر سیٹ ہے بہت ہی شاندار گددار کشن سے سیٹ تیار کی گئی ہے یہاں راج سبا میں بیٹھ کے آپ پوری کاروائی دیکھ سکتے ہیں سامنے کی طرف چیئر ہے اور اس طرف باقی صدر سے بیٹھیں گے یہ ٹریجری بینچز ہیں جس طرف راج سبا میں صدر سے بیٹھا کریں گے تو یہ خوبصورت نظارہ ہم نے راج سبا کا ایوی پی نیوز کے درشکوں کے لیے خاص طور پر لے کے آئیں آج سے صدر کی کاروائی شروع ہوگی اتحاسک دن ہے اس لیے اتحاسک دن کی اتحاسک تصویر ہے سب سے پہلے صرف ایوی پی نیوز پر